ڈیسٹوڈنٹس آپ سبی کا سواگت ہے آپ کے اپنے ایجو فورڈ ٹیک چینل میں مائی ڈیسٹوڈنٹس آج میں آپ کے ساتھ lmrc کے اندر جو ویکنسی آئی ہیں اس کے لیے کس پرکار سے تیاری کی جائے وہ ڈسکس کرنے والا ہوں تو اس ویڈیو کے اندر میں آپ سے کیا کہ ڈسکس کروں گا اس کا ایک آور ویو میں آپ کو یہاں پر دے رہا ہوں بچو تو پہلا آور ویو پہلا پوائنٹ ہمارا نمبر آب ویکنسیز انجے الیکٹریکل بچو اگر آپ سیویل اور مکینیکل کے ہیں تو پلیز یہ ویڈیو آپ کے لیے نہیں ہے ٹک سیکنڈ آپ کا ڈیٹ آف ایکزام کب ہے تھرڈ کوشن کا پیٹرن کیا کیا ہے ایکزام کا مارکس ڈسٹریبیوشن سلیبس آف ایکزام ایمپورٹن ٹپ ٹپ ٹو کریک دے ایکزام اور بک فور lmrc تو آئی اے ڈسکس کرتے ہیں انہیں ون بائی ون ٹک تو بچو یہاں پر نمبر آب ویکنسیز فور الیکٹریکل انجینئر دو پرکار کے نکلی ہیں جہی میں ایک تو جہی میں نکلی ہیں اور ایک اسسٹینٹ انجینئر میں نکلی ہیں تو اسسٹینٹ انجینئر میں یو آر میں دس ای ڈبلو میں ایک او بی سی میں چار ایس سی میں تین ایس ٹی میں شوڑنے ٹوٹل اٹھارہ ویکنسیز ہے بچو اب میں مین جو ہمارا ویڈیو ہے جونینئر انجینئر الیکٹریکل کے لیے ریگارڈنگ ہے تو یو آر کے اٹھارہ ای ڈبلو ایس کے چار او بی سی کے دس ایس سی کے آٹھ اور ایس ٹی کے شوڑنے تو ٹوٹل کتنی ہے بچو یہاں پر چالیس ویکنسی ہے ٹھیک ہے تو آپ کے لیے یہ کافی اچھی اپورچنیٹی رہے گی المرسی میں ورک کرنے کے لیے ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں اپنا ڈیٹ آف ایکزام یہاں پر ڈسکس کروں گا بچو ایس پر نوڈیفیکیشن تیرہ جنوری 2020 کے اندر آپ کا یہ پیپر ٹی سی ایس کنڈکٹ کر رہا دیگا ٹیک بچو آگے چلتے ہیں اپنا کوشنز کا پیٹن دیکھتے ہیں بچو کوشنز جو آئیں گے بہت لینگویج میں آئیں گے ہندی اور انگلیش میں ایک سو چالیس کوشنز ہوں گے سبھی برابر مارکس کے ہوں گے نیگٹیو مارکنگ ہے آپ پر ون تھرڈ کی ہے دوریشن آف ایکزام ٹو آورز ہے مارک دسٹیبیوشن کس طریقے سے بچو ٹیکنیکل کے اندر ہمارا نائنٹی اور نون ٹیکنیکل میں فیفٹی انگلیش میں ٹین جنرل ایویرسن میں فیفٹین لوجیکل ایبیلیٹی ٹین اور آپ کا مہتمیٹکس کونٹری ایفٹی ٹیو ٹیک بچو اب ٹیکنیکل کے سلیبس کی آپ سے ڈیٹیل میں بات کروں گا میں آپ پر تو سلیبس ہمارا جو ٹیکنیکل کا ہے الیکٹریکل انجینیر کے لیے بے سکس او فلیکٹریکل انجینیر آپ کو آنا چاہیے مینٹک سرکٹس آپ کو آنا چاہیے ایسی فنڈامینٹل سانا چاہیے الیکٹریکل میزرمنٹ آنا چاہیے الیکٹریکل ماشین سانا چاہیے سنکرونس ماشین سنگل فیس انڈیکشن موٹر کہیں پہ اسے فریکشنال کلو وارٹ انڈیکشن موٹر بھی کہتے ہیں ٹیک ہے جنریشن ٹرانس میشن ڈیسٹریبیوشن یعنی پاور سسٹم آپ کو آنا چاہیے یو ایٹی اور الیکٹریکل ڈیزائن ڈڈرائنگ ایسٹی میشن اور بیسکس آف ایلیکٹرونکس آپ کو آنا چاہیے گیارہ ٹاپکس ہیں آپ کے پاس ٹیکنیکل کے لیے پورے کے پورے میں یہاں پر لکھ چکا ہوں بچوں سب سے ایمپورٹنٹ چیز جو میں نے یہاں پر آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے کے لیے بنائی ہے اپنی طرف سے ایک ٹیبل پورا ایفرٹ کر کے میں پاس دو پیپر ایبیلیبل تھے سولہ مارچ دوہزار سولہ اور تیرہ مائی سن دوہزار اٹھا رکھا بچوں یہاں بیسکس آف بیسک آف ایلیکٹریکل انجننگ سرکٹ لو میں بات کروں تو ٹین کوششن دوہزار سولہ میں آئے تھے گیارہ کوششن سن دوہزار اٹھا رہے میں آئے تھے میگنیٹک سرکٹس کی بات کروں گا آپ سے تو پانچ کوششن دوہزار سولہ میں تین کوششن دوہزار اٹھارہ میں ایسی فنڈامنٹلز کی بات کروں گا تو ساتھ کوششن دوہزار سولہ میں پانچ کوششن ساپ کے دوہزار اٹھارہ میں الیکٹرگрь میزرمنٹ سے بات کروں گا آپ سے چچھے کوششن دوہزار سولہ میں ساتھ کوششن ساب کے دوہزار اٹھارہ میں الیکٹرگل مشین میں جس میں میں نے آپ کو ٹرانسفارمر ڈی سی اور انڈکشن مشین لیا یا تو یہاں پہ سترہ کوششن سا ہے دوہزار سولہ میں اور پچیس کوششن آئے دوہزار crackers منزل سنگرونers مشین میں آپ کی دوہزار سولہ میں تین کوششن اور دوہزار اٹھارہ میں آپ کے ساتھ کوششن آئے ہیں سنگل فیز انڈیکشن موٹر کی بات کروں تو دورجہ سولہ میں کوئی بھی کوششن نہیں آیا تھا تین کوششن آپ کے دوہزار اٹھار میں آئے تھے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یا مشین کتنا میجر پورشن ہے یہ آپ کا ٹونٹی کوششن آیا ہے دوہزار سولہ میں اور آپ کا یہاں پر پینتیس کوششن آیا ہے دوہزار اٹھار میں کتنا ایمپورٹنٹ تھاڈی فائف کوششن ٹوہزار ایٹین این ٹونٹی کوششن ان ٹوہزار سکسٹین سو مائی ڈیا سٹوڈنٹس مشین آپ نگلیکٹ نہیں کر سکتے جیسا میرے سامنے ابھی سٹیٹس ہیں اسٹیٹس کے اکورڈنگ تو یہ ہی پتہ چل رہا ہے کی مشین کا ایک اچھا خاصا پورشن اس ایکزام کے اندر آتا ہے ٹھیک بچو نیکسٹ آپ سے ڈسکس کروں گا جنریشن ٹرانسویشن اینڈ ڈسٹریبیوشن میں تو بچو یہاں پر جنریشن مطلب پاور سسٹم کی بات کروں گا تم اسپیشلی جنریشن اور پروٹیکشن سے میکسیمم کوششن سے تو تھرٹی سیون کوششن دوہزار سولہ میں انیس کوششن ساپکے وہی جنریشن اور پروٹیکشن ملاب ریلے سرکٹ بریکرز آپ کا ڈائیورسٹی فیکٹر لوڈ فیکٹر ڈیمانڈ فیکٹر ٹھیک ہے ان ساری چیزوں کے کوششن چھوٹے چھوٹے میکلس آپ سب کو دھیان رکھ کے چلنا ہے اس پورشن کو اپنے ایلیکٹ نہیں کر سکتے یعنی پاور سسٹم ایک میجر رول پلے کرے گا ٹھیک ہے پاور سسٹم تو مائی ڈی ایسٹوڈنز آپ خود انداز آگا لیے تھرٹی فائیو اور نائنٹین کتنا ہو گیا آورال 54 کوششن تو مشین سو پاور سسٹم سے دوہزار اٹھارہ میں ہو گیا اور ٹونٹی اینڈ تھرٹی سیون تو ففٹی سیون کوششن ساپکے دوہزار سولہ سے ہو گیا کتنا ایمپورٹنٹ پارٹ ہے تو آپ اگر اس پورشن کو اپنا سٹرونگ کر لیتے ہیں تو یعنی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کی تیاری کافی اچھی ہو جائے گی اگر آپ ان کوششن کو اچھے سے پڑھ کر جائیں گے یو ایٹ ان سبجکس کو پڑھ کر جائیں گے تو یو ایٹ کی بارے میں بات کروں گا ٹیم کوششن دوہزار سولہ میں آٹھ کوششن آپ کے دوہزار اٹھارہ میں ایڈیڈی میں بچوں کوئی کوششن نہیں ہے بیسک الیکٹرونکس میں دو کھوششن دوہزار سولہ میں اور دو دو کوششن دوہزار اٹھار میں تمہیں ڈیس ٹوڈنٹس یہاں پر اگر آپ دیکھیں پورا کا پورا سلے بس ایسے سی جلے جے ہی کا بجے ہی میں آپ کو اگر پیٹرن دیکھ کے چلیں تو ای ڈی ڈی ایکسٹر پڑھنا پڑتا ہے اور یہاں پہ انجنگ ڈیزائن ڈرائنگ سے کوئی کوششن نہیں ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آ نہیں سکتا آپ پلیز آپ اسے بھی دیکھ کر جائے ٹھیک ہے بیسک الیکٹرونکس سے بھی آپ کو کہنا چاہوں گا اسے نگلیکٹ نہ کریں کیونکہ ابھی تک جن بچوں نے UPPCL کا پیپر دیا ہے اس کے اندر ڈیجیٹل الیکٹرونکس کافی اچھی کاسی پوچھی گئی تھی یہ پیپر بی ٹی سی ایس کرائے گا تو اس ریزن کے ریگارڈنگ میں آپ سے کہنا چاہوں گا پلیز پاور الیکٹرونکس ڈیجیٹل الیکٹرونکس آپ کی بیسک الیکٹرونکس تھوڑا سا اچھے سے دیکھ کر جائیں نگلیکٹ نہ کریں ٹھیک بچوں نیکسٹ آگے چلوں گا میں آپ سے بات کروں گا important tips for exams بچوں سب سے پہلے ضروری ہوتا ہے آپ کوئی بھی exam دینے جا رہے ہیں اس کا آپ کو pattern پتا ہونا چاہیے pattern یہاں پر میں discuss کر چکا ہوں تو اس سے آپ ایک understanding تیار کر لیجئے مجھے کون کون سے سبجیکٹ پر زیادہ focus کرنا ہے ٹھیک ہے پھر دوسری چیز آپ اپنا focus رکھیں technical پہ کیونکہ technical پہ زیادہ part 90 questions technical belong کر رہے ہیں تو آپ اپنا technical اچھے سے تیار کریں لیکن بچوں non tech کو بھی آپ نظر انداز نہیں کریں کیونکہ engineers کا سب سے بڑا drawback کیا ہوتا ہے technical کوئی پڑھتا ہے لیکن non tech پہ بہت ہی کم بچہ دیان دیتا ہے ٹیک complete syllabus کر لیں اپنا 31 دسمبر تک ٹھیک ہے ابھی ہمارے پار ٹائم ہے اپنا سلیبت جلدی سے جلد ہے اور کسی نے ابھی بھی تیاری نہیں کری تک 31 دسمبر تک اپنا سلیبت کر لیں اور ریویجن اسٹارٹ کریں اپنا فرسٹ آف جین سے اپنا ریویجن کریں تو آپ کے پاس 13 ڈیلز ہو گئے پورا کا پورا ریویجن کرنے کے لیے ٹیک تو ریویجن کریں اور ریویجن کیسے کرنا بچوں کوئی بھی آپ ایک آن لائن ٹیسٹ سیریز لے لیں اور اس کے ساتھ اپنا ریویجن اور پرکٹس کرتے رہیں دیکھیں کہ میں کہاں پر گلت ہوں مطلب کہنے کا مطلب ہے کوئی بھی پورچن آپ سے نہیں ہو پا رہا تو اسے جا کے ریویجن کریں یعنی آپ پہلے ٹیسٹ دیں ٹیسٹ کرنے کے بعد آپ کیا کریں اینالیسس کریں اپنا اینالیسس کرنے کے بعد پتہ کریں میں کون سا پارٹ نہیں کر پا رہا اس کا ریویجن کریں اسے پڑھیں پھر سے ٹیسٹ دیں اور یہ سائیکل آپ چلاتے رہیے اس سے کیا ہوگا آپ کی تیاری خود بہ خود اچھی ہو جائے گی نیکسٹ اپنے پر پوزیٹیو بنائے رکھیں اپنے اوپر پورا وشواس رکھیں کسی بھی پھالتو کے نیگٹیو کمنٹس کو اپنے مائنڈ کے اندر آنے مد دیجئے اور پیشنز بنا کے رکھئے جیتے گا وہی جو آخری تک دھرے بنا کر چلے گا بچوں ٹیکنیکل میں اگر آپ میں بکس ریکمینڈیشن کروں مجھے یہ کوئی سپانسر نہیں کر رہا میں اپنے ایکسپیڈینس کے حساب سے بتا رہا ہوں تو آپ بلکل بھی اس بات کو غلط نہ لیں اگر آپ بی ٹیک بلانگ کر رہے ہیں بچے تو جے بی گپتہ فور ٹیکنیکل is a good book ٹھیک ہے اور اگر آپ بچہ ڈپلوما کے ہیں تو ڈپلوما کا بچہ آر کے راجپوت ٹھیک ہے فولو کر سکتا ہے ہنڈا بھی آپ فولو کر سکتے ہیں اور آپ کا ویڈی شرمہ کی بک کو بھی آپ فولو کر سکتے ہیں اگر آپ ہندی میں پڑھنا چاہتے ہیں کوششن کو ٹک نون ٹیک پہ اگر میں بچوں بات کروں تو جرنل اویرنس میں آپ منوہر پانڈے منوہر پانڈے کی بک لے سکتے ہیں آپ اریانت پہ پبلکیشن کی ایٹس ای ویری گوڈ بک آفٹر دیکھ اس کے بعد آپ کیا کریں جرنل اویرنس میں منوہر پانڈے کی بک دیکھ لیجئے اور آپ کا بھی انگلیش اور آپ کا میٹس اور آپ کا بچوں جو ریجننگ پارٹ ہے اس کے لئے میں آپ سے کہنا چاہوں گا آن لائن پر یہ کنٹینٹ بہت آبیلیبل ہے یوٹیوب کا کوئی بھی چینل آپ پکڑ لیں یا آپ کے اپنے پرانے نوٹس تیار ہوں it is more than sufficient ہے questions are quite easy انگلیس پورچن کو آپ neglect مت کرنا ٹھیک ہے اسے ضرور دیکھ کے جائیے گا ٹھیک آئے ہو بچوں آپ کو ہمارا ویڈیو بہت اچھا لگا ہوگا ہمارے چینل کو ایسے ہی اپنا پیار دیتے رہیں لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں آپ کا لائک شیئر ہمیں موٹیویٹ کرے گا ایک اچھا ویڈیو آپ کے لئے لانے کے لئے ٹھیک ہے بچوں اسے کے ساتھ میں آپ کے ساتھ ودا لینا چاہوں گا ٹھینک یو سو مچ گائز